تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے کہا کہ تم قرآن پڑھو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کرو پڑھنے کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ سمجھو اب آج کے زمانے میں تو پڑھو کے مطلب عربی ہے لیکن اس زمانے میں پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان داقل نہیں ہوتا پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر گھر نہیں ہے بلکہ قبرستان ہے جہاں مردے رہتے ہیں تو آج ہمارے گھر قرآن پڑھنے سے خالی ہو گیا ہے پہلے زمانے میں جب بڑے ہوتے تھے بڑے بڑیاں ہوتے تھے تو وہ جمرات کے دن یا جمعے کے دن خاص قرآن پڑھنے کا احترام کرتے تھے گھر کے اندر عبود جلاتے تھے یا عبود بتیاں جلاتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت ضرور ضرور جمرات یا جمعے کو کرتے تھے لیکن آج ہمارے گھروں کے اندر قرآن تو سیل ہو کر رہ گیا ہے ہمارے گھر کے خواتین ہمارے بیویاں یا ہمارے گھر کے خواتین قرآن پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے کہ وہ بہت مسروف ہے اور ٹی وی کے چلنے بڑھ جانے کے بعد ٹی وی کے سیریلز بڑھ جانے کے بعد آج وہ قرآن کو کھولنے کا انہیں موقع نہیں مل رہا ہے بلکہ وہ تو ٹی وی کے سیریل کے اندر بلکل مسروف ہو گیا ہے کہ انہیں قرآن پڑھنے کے لئے انہیں موقع نہیں ملتا آج ہم اپنے بچیوں کو قرآن تو نہیں پڑھاتے لیکن جہز کے اندر قرآن کو ضرور دے دیتے ہیں آپ پوچھئے کہ آپ نے جہز میں بیٹی کو قرآن دیا ہے تو کیا آپ نے اپنے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے اب وہ ہم آپ کہیں گے کہ ہم قرآن کو قرآن ہم اپنے بچی کو نہیں پڑھائے ہیں بلکہ ایک رواج ہے جہز کے اندر قرآن بھی دیا چاہیے ہم نے اس قرآن کو اس لئے دیا ہے کتنا قرآن مجید کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ قرآن تو پڑھنا نہیں آتا بچی کو لیکن قرآن توفیق اندر دیا جا رہا ہے تو قرآن کے ساتھ آج ہمارا سلوک یہ ہے کہ قرآن کو تاکدانوں کے اندر بان کر رکھ دیا جاتا کھولنے اور اس کو پڑھنے کا جو ہے ہمیں موقع نہیں ملتا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن سے تعلقات ہمارے جنڈے کے بجائے ہمارے تعلقات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں اس سے دوریاں بڑھتے جا رہے ہیں قرآن مجید سے اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تباہی اور بربادی اور مسلمانوں کے پر ظلم و سطح مثلی ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے